سلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان جگڑوں کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے اور مضبوط رشتہ کیسے بنایا جا سکتا ہے یاد رکھیں رشتے میں جگڑے ہونا ایک عام بات ہے لیکن ان جگڑوں کو صحیح طریقے سے حل کرنا بہت ضروری ہے تاکہ رشتے مضبوط اور خوشکواد رہیں تو آئیے کچھ اہم نکات پر بات کرتے ہیں جو آپ کے رشتے کو بہتر بنا سکتے ہیں بات چیت کریں اس سے پہلے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپس میں کھل کر بات کریں دوسروں کی سنی سنائی باتوں پر کان نہ دھریں انہیں اپنے رشتے میں دکھل انداز ہونے کی اجازت نہ دیں اپنے جذبات اور خیالات کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں اور خاموش نہ رہیں کیونکہ خاموش رہنے سے مسائل بڑھ سکتے ہیں سننے کی عادت ڈالیں جب آپ کا شریک حیات بات کر رہا ہو تو اسے غور سے سنیں اس کے جذبات اور خیالات کو سمجھنے کی کوشش کریں ایک دوسرے کا احترام کریں یعنی ایک دوسرے کی رائے کو اہمیت دیں اس سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے محبت کا اظہار کریں محبت کا اظہار کریں جاہے وہ چھوٹے چھوٹے طریقوں سے ہو محبت جتانے میں شرم نہ کریں چھوٹے چھوٹے اشارے رشتے کو مضبوط بناتے ہیں معاف کریں غلطیوں کو معاف کریں اور درگزر کریں ہر انسان غلطیاں کرتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کریں اور بڑے دل سے کام لیں معافی سے دلوں میں محبت بڑھتی ہے اور درگزر کرنے سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے مشترکہ وقت گزاریں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں اور خوشگوار لمحات بانٹیں ایک دوسرے کی دلچسپیوں کو جانیں انہیں فروغ دیں اور ایک دوسرے کے شوق میں شامل ہوں مشترکہ وقت گزارنے سے ایک دوسرے کو بہتر جان پائیں گے اور خیال رکھ پائیں گے جس سے رشتہ مضبوط ہو پائے گا دوستوں عمل کرنے والے لوگ ان نکات سے کافی فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ